تیاری کر رہا تھا تو ایک مندہ نے مجھ سے پوچھا کہ یار فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کیا ہوتی ہے مجھے اتنا دکھ لگا مجھے بتائی نہیں تھا تو میں تم لوگوں کو شروع سے بتا رہا ہوں آج ہم کریک کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ کو سیکنڈ ورلڈ کو اور تھرڈ ورلڈ کو مارا ٹوپک ہے آج نورت ساؤت گیپ یہ ہمارا ٹوپک ہے لیکن اس کو ٹوپک کو اڈریس کرنے سے پہلے پہلے میں تمہیں یہی جو ہے نا یہ ضروری اڈریس کروانا چاہتا ہوں دنیا کا نقشہ بناؤ جو لوگوں نے یو ایس ہسٹری پڑی ہے ان کو دعاتا ہوگا دنیا کا نقشہ بناؤ اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یہ ساؤت امریکہ اس سے افریقہ تھوڑا سا اوپر کر کے سٹارٹ کیا کرو اچھا جب بھی آپ نے میپ کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ نا ڈریکشن ضرور بنا لیا کروکے اچھا ہوتا ہے نارت نیچے ادھر ہوتا ہے ایسٹ اور ادھر ہوتا ہے اب اس پارٹ کو تم ڈیوائیڈ کر دو نارت میں اور ساؤت میں تو اوپر کیا رہ جائے گا گلوبل نارت اور نیچے کیا جائے گا گلوبل ساؤتھ لیکن جب ہم نارت اور ساؤتھ جیوگرافیکلی تو یہ ہوتے ہیں جیوگرافیکلی تو نارت اور ساؤتھ ایسے ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو اکانومک ٹرم میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو گلوبل نارت اور گلوبل ساؤتھ نہیں ہوتا تو گلوبل نارت اور گلوبل ساؤتھ ایسے سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا پھر یہ کیڑ ہوتا ہے ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم نارت میں اس ٹائم نارت میں یہاں پہ کون کون سا ایریہ تم نظر آ رہے ہیں نارت میں تم دو ایریہ نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا ایریہ اور ایک یہ والا ایریہ ٹھیک ہے اب ان دو ایریاز کو تم دیکھو گے اگر تو یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یو ایس ہے نیچے ہے یہاں پہ یہ دیکھو کہ یہاں پہ یہ دیکھو کہ یہ ایریہ ہوت ہے ادھر ایسٹ ہے اور ادھر ویسٹ ہے تو یہ والا پارٹ کیا بن جائے گا اور یہ والا کیا بن جائے گا نارت ایسٹ یہ تک میں نے تمہیں اس پارٹ میں کون سا پارٹ بتایا ہے صرف ہم نے دیکھا ہے نارت ایسٹ والا پارٹ سوری نارت ویسٹ والا پارٹ دیکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نارت ایسٹ والا پارٹ دیکھو تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ایسٹرن یورپ ایسٹرن یورپ کے ساتھ یو ایس ایس آر اور ادھر نیچے چائنہ اور باقی سارا کچھ آپ کو کہوں پہ نظر آ رہا ہے سارا کچھ آپ کو کہوں پہ نظر آ رہا ہوگا ساؤت پہ نظر آ رہا ہوگا میں نے دنیا لی دنیا کو ڈوائڈ کیا بیٹوین نارت اور ساؤت میں اور اس نارت اور ساؤت کو نارت میں دو پارٹس ہیں ایک یہ نارت ویسٹ اور ایک یہ نارت ایسٹ نارت ویسٹ میں جو دو پارٹ میں نے بنائے ایک کینیڈا یو ایس اے والا ایڈیا اور ساتھ میں ویسٹرن یورپ جس میں فرانس جرمنی یوکی نادر لینڈ یہ کنٹریز آتے ہیں اور اسٹرن یورپ والا ایڈیا جس میں یوکرین بیلرش اور یہ والے اور ساتھ میں یو ایس اے سار جب بھی ہم فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو پتہ فرسٹ ورلڈ کون سہریہ ہوتا ہے مجھے بتاؤ ان تینوں ایڈیا میں فرسٹ ورلڈ کون سہریہ ہوتا ہے نہیں ہجاب ابھی ڈیویلپ اور انڈیویلپ کی سکی میں نہ ہو ابھی جیوگرافکلی مجھے بتاؤ ٹھیک ہے ڈیویلپ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور تھرڈ تھرڈ ورلڈ کون سہریہ ہوگا تھرڈ ورلڈ ایڈیا کون سہ ہوگا یہ جو سارا نیچے ایڈیا ہے ساؤت میں دس ایز کارڈ تھرڈ ورلڈ ایڈیا ساؤت میں جتنا بھی سارا ہے اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ایڈیا آپ نے مس کر دیا جو ابھی آپ نہیں پڑتے وہ ہے سیکنڈ ورلڈ اور یہ والا یہ والا جو اسٹرن یورپ اور رشیہ والا ایڈیا ہے اس کو سیکنڈ ورلڈ کہتے ہیں ہم اس کو مزید کی مزید ڈیپٹ میں جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں نے کلیریٹی ہو جائے ذہن میں نہ کوئی اب ہام ہام نہ بچے گئے یار یہ کیا تھا اب میں گینے دیکھو تین پارٹ ہم نے بنائے ایک بنائی ہم نے فرسٹ ورلڈ ایک سیکنڈ ورلڈ اور ایک تھرڈ ورلڈ جو سارے غریب علاقے ہیں ساؤت میں مطلب ساؤت امریکہ غریب ہیں ثرڈ ورلڈ افریقہ غریب ہیں ثرڈ ورلڈ ایڈیا غریب ہیں ثرڈ ورلڈ اس طرح کینڈا یہ جو نورت امریکن ہیں اور ویسٹرن یورپ امیر ہیں فرسٹ ورلڈ یہ جو پارٹ تھا کبھی تھا اب نہیں ہے وہ پارٹ جو کبھی تھا سیکنڈ ورلڈ وار اب نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں هیس کے اندر ساؤت تھے سیکنڈ ورلڈ اب فضاء ایک بات اور دیکھنے ہیں اس میں یہ جو ایک ایریا ہے جس کو اسٹریلیا کہتے ہیں اور یہ جو نیوزی لینڈ ہے اس کی یہاں پہ ایگزمشن ہے یہ ایریا جیوگرافیکلی کہاں پہ ہے یہ ایریا جیوگرافیکلی کہاں پہ ہے ساؤت میں لیکن لیکن ٹرمز میں ریلیٹ کریں اس ورڈ میں جائے گا نورت ایسٹ ورے بلوک میں جائے گا فرس بلوک میں آئے گا یہ جو ڈیویلپڈ ورڈ ہے یہ جو فرسٹ ورڈ ورڈ ہے ایکانومکلی اس میں آگئے یہ اس لیے کیونکہ یہ ڈیویلپڈ ہے نا ہماری یہ جو ڈیسٹریبیشن ہے اصل میں یہ ڈیسٹریبیشن جو نورت اور ساؤت کی ڈیویٹ ہے اصل میں یہ ڈیویٹ امیری کی اور غریبی کی ڈیویٹ ہے فرسان نہیں ہونا ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تمہیں زیادہ سمجھائے گی جسٹ ہولڈ آن اچھا اب میں یہاں پہ اگین دنیا کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں لیکن میں جیوگرافیکلی نہیں کر رہا ہوں میں تمہیں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں ایک چیز میں بناتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہ دنیا بناو تم بنا لی اور اس کو ڈیوائیڈ کر دو نیچے کیا آ گیا ہمارا یہ ہو گیا ہمارا ایسٹ یہ ہو گیا ہمارا ویسٹ یہ ہو گیا ہمارا نورت اور یہ ہو گیا نیچے ہمارا ساؤت اچھا اب یہ والا ایریہ کون سا ہے نورت ویسٹ میں انچہ لے پہ بچوں کو ایسے پڑھاؤں گا کہ کبھی بھولے گا نہیں پرشان ہی ہونا سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ابھی کلیر ہو جائے گا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جیوگرافیکلی ہم اس کو کیا لکھیں گے جیوگرافیکلی اس ایریہ کو ہم کہاں پہ لکھیں گے کیا لکھیں گے اس کو جیوگرافیکلی گلوبل جیوگرافیکلی پوچھ رہا ہوں بیٹا بھی جیوگرافیکلی پوچھ رہا ہوں گلوبل نورت ویسٹ گلوبل نورت ویسٹ یا اسی کو کہتے ہیں ویسٹرن ورل یا اسی کو کیا کہتے ہیں ویسٹرن ورل سمجھ آئی یہ بات سمجھ آئی پہلا پوائنٹ کسی کو کوئی کنفیون ہو لیٹ می آسک ایف اینیون آئی کنفیون ٹھیک ہے شاہب آج اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس پارٹ کو کیا لکھیں گے اس پارٹ کو کیا لکھیں گے گلوبل یا اس ورلڈ کو کیا لکھیں گے بیٹا یا اس ورلڈ کو کیا لکھیں گے یہ دوگی ویسٹرن ورلڈ یہ کونسی ہو جائے گی ایسٹرن ورلڈ یہ جو تمہیں بچپن میں کنسیپٹ سمجھایا گیا تھا نا کہ مغرب میں تو صرف کافر رہتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے اچھا یہ جو ساؤت میں آئے گا اس کو کیا لکھیں گے اس کو کیا لکھیں گے اس کو لکھیں گے گلوبل گلوبل ساؤت یا لکھیں گے ساؤترن کنٹریز یہاں دکھ بات کلیر ہے کوئی کنفیو ہوتا نہیں ہے اچھا اب تم نے جو اپنا مائنڈ ہے اپنا مائنڈ ہے وہ مائنڈ تم نے رکھنا ہے اس ایرا میں نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے نائنٹین نائنٹی ون تک اپنا جو ذہن ہے وہ ان سالوں میں گمانا ہے جن سالوں میں دنیا کے اندر کول وار چل رہی تھی اپنا ذہن انہی سالوں میں گمانا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان سالوں میں ان سالوں میں بلکہ ابھی مجھے یا کون کون سے ریجن آئیں گے ایک تو آ جائے گا نورتھ امریکہ اور نورتھ امریکہ کے ساتھ کیا آ جائے گا ویسٹرین یورپ کلر کے بات اگر یہ بتاؤ کہ یہاں یہاں پہ کون کون سے ریجن آئے گا یہاں پہ کون سے ریجن آئے گا یو ایس ایس آر اور چائنا شاہ باش ویڈی گوڈ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ کون کون سے آئے گا ادھر سے سوچنا شروع کرو 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 ادھر سے ادھر سے پہلے کا لکھوں پہلے کا لکھوں ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ یا اس کے ساتھ افریقہ اس کے ساتھ ساؤتھ ایشیا اور ساؤت ایسٹ ایشیا ساؤت ایسٹ ایشیا کلیروں کی بات کی سرداری کون کر رہا تھا اس ایریا کی سرداری کس کے پاس تھی یو ایسے کے پاس شاہ باش اس کی سرداری کس کے پاس تھی یو ایسے سار کے پاس یو ایسے سار کے پاس جو رشیہ کہتے ہیں اچھا اور ان کی سرداری کس کے پاس تھی یہاں پہ کوئی بھی کلیر کٹ لیڈرشپ نہیں تھی there was no کلیر کٹ لیڈرشپ it was divided یہ دیکھو نا ساؤت امریکہ میں کوئی بھی نہیں تھا میریلیس میں کوئی بھی نہیں تھا فریقہ میں کوئی نہیں تھا ساؤت ایشیا میں کوئی نہیں تھا ساؤت ایشیا میں کوئی نہیں تھا there was no کلیر کٹ لیڈرشپ ٹھیک ہو گیا اچھا اس ایریا کی ارگنیزیشن کون سی تھی جو ان کو ملیٹری لیڈ کر رہی تھی ملیٹی ارگنیزیشنی سرداری کون سی تھی نیٹو ٹھیک ہے اچھا اس ایریا کی کون سی تھی اس ایریا کی جو ارگنیزیشن تھی اس کو کہتے ہیں ورسا پیکٹ اب ورسا پیکٹ بھی ایک ارگنیزیشن تھی اس کا نام ورسا پیکٹ کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ ایسٹرن یورپ میں ایک کنٹری ہے پولینڈ اور پولینڈ کا کپٹل ہے پولینڈ کا کپٹل ہے ورسا وہ تھا ورسا پیکٹ بچے نیٹو ہے نورت اٹلانٹک ٹویٹی ارگنیزیشن نورت اٹلانٹک ٹویٹی ارگنیزیشن اٹلانٹک ٹویٹی ارگنیزρέہ سینٹو سیٹو تو انہوں نے بنوائی دی نا سینٹو سیٹو تو انہوں نے بنوائی دی ویری گوڈ بلال شاباش زباده بلال دستولہ سونا جو آنا وہ آپ کا ہوا ہے آج بلال کے نام کے لڑکے ویسے جانا وہ معاشرہ تیز رہتے ہیں نیم تھی نیم نیم نون الائنڈ یہ جو لوگ بستے تھے جو کہتے تھے کہ نہ ہم نے ان کی گودھ میں جا کے بیٹھنا ہے نہ ہم نے ان کی گودھ میں بیٹھنا ہے ہم نے کسی کے ساتھ اپنا کوئی انٹریکشن نہیں رکھنا سمجھ آئی بات یار مجھے بتاؤ مزہ آ رہا ہے چیزیں کلیر ہو رہی ہیں ذہن میں کہ نہیں میں اس لیے نا ایک ایک سٹیپ لے کے چل رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں نا کوئی کنفیون نہ رہے مطلب تمہیں اسی اسی ٹائم یاد ہو جائے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کی ان لوگوں کی جو جو ایکانومک فلاسفی تھی فرسٹ ورلڈ وار کی جو ایکانومک فلاسفی ویری گوڈ کیپیٹلزم کیپیٹلزم ٹھیک ہے پرائیویٹ مارکیٹ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ کی جو ورلڈ تھی اس کی ایکانومک فلاسفی کیا تھی کیامونیزم کیامونیزم ٹھیک ہے اچھا اور جو یہاں پہ تھی ان کی فلاسفی کیا تھی ہاں یہاں پہ دنیا باہت تھی لوٹائزم لوٹائزم سمجھتے ہیں نا جدر کی ہوا چلی لوٹس ہاں ادھر کو روانہ ہو گئے یہ جو پار تھا یہ جو پارٹ تھا سب سے زیادہ انڈسٹلائزڈ پارٹ یہ تھا نہیں یار اکرام میں نے مزاق کیا مطلب نو کلیر کٹ کلاسفی تھی ان کی تم نے سارے مزاق کا بڑا گھر کر دیا اکرام کوئی حال نہیں تمہارا تمہارا بھی اللہ سے حساب ہوگا کہ تم نے ایک جو کا بڑا گھر کیا چلو کوئی بات نہیں اچھا موسٹ انڈسٹلائزڈ اور جو یہ تھے یہ کمپیرٹیو لی کمپیرٹیو لی لیس انڈسٹلائزڈ تھے اور سب سے لیسٹ انڈسٹلائزڈ کون تھا لیسٹ انڈسٹلائزڈ یہ سب سے لیسٹ انڈسٹلائزڈ تھے اب اس کو اُلٹ کرو اب اس کو اُلٹ کرو مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ ریسورسز کس کے پاس تھے آئل گاز پوٹاشیم ملبڈینیم مطلب ہر چیز گولڈ ایفریتھنگ ریسورسز سب سے زیادہ ان کے پاس تھے گلوبل ساؤتھ کے پاس دا موسٹ ریسورس ریچ اور سب سے کم ریسورسز کس کے پاس تھے لیسٹ ریسورس بیس کون تھا یہ یہ لیسٹ ریسورس بیس تھے اور یہ کمپارٹیولی ریسورس بیس تھے آج تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ فرسٹ ورلڈ نے کس طرح تھرڈ ورلڈ کے ریسورسز کو استعمال کر کے خود کو کیسے موسٹ انڈیسٹلائز کیا اور ان کو کیسے لیسٹ انڈیسٹلائز رکھا ان کی کیسے ایکسپلائٹیشن کی is it clear اور کیا تمہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار ٹھیک ہے میری طرح جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کبھی بھی سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کی ساری ڈیمینشنز کلیر ہوئیں فسٹ ورلڈ وار کی ساری ڈیمینشنز کلیر ہوئیں سوری فسٹ ورلڈ کی سیکنڈ ورلڈ کی اور تھرڈ ورلڈ کی ایچ ایچی بیچی کلیر ہوئی اچھا اب میں تمہیں یہاں سے ایک کنسپٹ سمجھانا ہے میں نے یہاں سے تمہیں ایک کنسپٹ سمجھانا ہے آپ لوگ زندگی میں جب بھی آج کے بعد کیپٹلزم اور کیومنزم کی ڈیبیٹ دیکھو گے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ایک ٹیبل بنا لینا ہے ٹھیک ہے پتری اور پہلے اوپر لکھ لینا ہے کہ ان کا جیوگرافیکل اوریجن کیا تھا ٹھیک ہے ان کا ایکانومیک سسٹم کیا ہے یہ میں تمہیں اس کی کمپلیٹ پکچر دے رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ پتاؤ کہ اوریجن کہاں سے ہوا ان کا سسٹم چلتا کیسے ہے اور اس سسٹم کی بیس پہ جو یہ پولٹیکل سسٹم بناتے ہیں وہ کس طرح چلتا ہے اچھا میری پتری آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو کیپٹلزم ہے کیا وہ ویسٹرن ہے کہ اسٹرن ہے جیوگرافیکل اجن ویسٹرن اور کیمونزم کیا ہے کیمونزم اسٹرن اچھا اچھا انجھا ان کا ایکانومک سسٹم بتاؤ ان کا ایکانومک سسٹم جو ہے وہ لبرل ہوگا کہ سوشلسٹ ہوگا کیپٹلزم کا لبرل ہوگا کہ اگر میں نے دس روپے کمائے ہیں تو دس کے دس کس کے ہوں گے میری پرائیویٹ پرپرٹی ہوگی میرے پیسے ہوں گے اور یہاں پہ کیا ہوگا سوشلزم جتنے بھی میں پیسے کماؤں گا وہ میرے نہیں ہوں گے بلکہ کس کی ہوں گے سٹیٹ کی ہوں گے سٹیٹ کی ہوں گے اچھا پولیٹیکل سسٹم ان کا کیا تھا نورت کا کیا تھا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی اور ان کا کیا ہے ان کا کیا ہے نہیں کیامنیزم جو ہوتا نا وہ ہوتا ہے یہ سوشلزم یا کیامنیزم کیامنیزم پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم نہیں ہوتا شاہ باز دکٹیٹر شیپ ٹوٹیلیٹیرین اب میری بات سنو اگر تمہیں کیاپیٹلیزم کی ڈیفینیشن لکھنی پڑے تو کیا تم یہ اس کو اس طرح سم کر سکتے ہو ویسٹرن لیبرل ڈیموکریٹک سسٹم کیا لکھ سکتے ہو تم اتنی سی ڈیفینیشن لکھ دینا وہ اتنے سے امپریس ہو جائے گا کہ ویسٹرن لیبرل ڈیموکریٹک سسٹم اور پھر جب اس کی ڈیٹیل لکھنے لگو گے پھر جب اس کی ڈیٹیل لکھنے لگو گے تو اس میں یہ لکھنا کہ ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے کیا وہ سینٹرلائزد ہے کی ڈی سینٹرلائزد ہے ڈیموکریسی سینٹرلائزد ہوتی ہے کہ ڈی سینٹرلائزد ہوتی ہے ڈی سینٹرلائزد ٹھیک ہے ڈی سینٹرلائزد اکانومک سسٹم پولیٹیکل سسٹم اور دوسرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو آثارٹی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے سینٹرلائزد کے ڈی سینٹرلائزد ڈی سینٹرلائزد آثارٹی اور جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزد کنٹرول ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزد مطلب کہ کوئی سینٹر میں اتنا پاورفل نہیں بیٹھا جو سارا کچھ کہے کہ جو کچھ پولیٹیکل کنٹرول ہے جو اکانومک کنٹرول ہے وہ ہمیں دے دو تم کوئی لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کوئی پاور ڈسٹریبیشن نہیں ہوگی تو آج کے بعد جب بھی کیمونزم کی ڈی بیٹھ لکھنے لگو گے جب بھی کیمونزم کی یہاں پہ تم لکھنے لگو گے ڈی بیٹھ یا ڈیفنیشن تو اس کو سیمپل سم کیسے کرو گے دریاہ کو کوزے میں بند کیسے کرو گے ایسٹرن سوشلسٹ ٹوٹیلیٹیرین سیسٹم ایسٹرن سوشلسٹ ٹوٹیلیٹیرین سیسٹم ایسٹرن سوشلسٹ ٹوٹیلیٹیرین سیسٹم اور اس کے اندر جو پولٹیکس ہے دیکھو ٹوٹیلیٹیرین میں کیا ہوتی ہے ڈیٹیٹیٹر شیپ ہوتی ہے اور ڈیٹیٹیٹر شیپ میں سینٹرلیزیشن ہوتی ہے کی ڈیسنٹرلیزیشن ہوتی ہے سب کچھ سینٹر کے پاس ہوگا پولٹیکس بھی سینٹرلیزیشن آف پولٹیکس اور سینٹرلیزیشن آف ایکانومی ساری ایکانومی سٹیٹ کے پاس ہوگی اور سینٹرلیزیشن آف کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے اینی کنفریان ہمیں بات سنو ایک جرمن چانسلر تھا جو بھی جرمن کا سب سے جو ہے نا وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے نا اس کو چانسلر کہتے ہیں جرمن کا مطلب جس طرح ہمارا پریزیڈنٹ ہے اس طرح جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے نا اس کو چانسلر کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک چانسلر تھا جرمن کا اس کا نام تھا ویلی برینڈ آہ باتول آہ ابھی وہ نہیں ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا وہ بھی بتاؤں گا جب اس کا ٹائم آئے گا تو بیسے کوئی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا ابھی بس تم یہی سمجھو کہ کوئی ڈیفرنس بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے باتول باتول زہرہ ویلی برینڈ ویلی برینڈ نے نائنٹین ایٹیز میں ایک کنسپٹ دیا جو بیس کر رہا تھا جی ڈی بی بھی اور پر کیپٹا جی ڈی بی پر کیپٹا جی ڈی بی پر کیپٹا پہ یہ جو ہے نا اس کا یہ جو کنسپٹ تھا یہ بیس کر رہا تھا اور اس کنسپٹ کو کہتے ہیں برینڈ لائن اصل میں یہ جو برینڈ لائن ہے اس برینڈ لائن نے دنیا کو ڈیوائیڈ کیا اب ڈیوائیڈ کس میں کیا اس نے دنیا کو نورت اور ساؤت میں ڈیوائیڈ کیا لیکن جو اس کی نورت کی لائن تھی وہ ایسے تھی یہ ایسے کیوں ہاں سمجھ آ گئی ہے اس کو اس کنسپٹ کو کہتے ہیں برینڈ لائن اچھا اب کہا یہ جاتا ہے کہ کیا آج کل کے دنوں میں ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی کیا یہ برینڈ لائن جو ہے کیا یہ آج بھی افیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے کیا اس کا آج بھی امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا امپیکٹ اس کا آج بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو لائن ہے یہ جو لائن ہے اب یہ سٹیٹک نہیں رہی اب یہ سٹیٹک نہیں رہی کافی سارے کنٹریز یہاں ساؤس سے جمپ کر کے کہاں پہ چلے گئے ہیں نورٹ میں چلے گئے ہیں اور ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ایشین ٹائگرز کا ہے اور ایشین ٹائگرز میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ آسیان کا ہے مطبع جو آسیان میں کنٹریز آتے ہیں ان کو ایشین ٹائگرز کہتے ہیں مطبع وہ تمام کنٹریز وہ تمام کنٹریز جنہوں نے اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا اور جو پریزنٹ ورلڈ سسٹم تھا جو پریزنٹ ورلڈ سسٹم تھا پریزنٹ ورلڈ سسٹم کونسا تھا پریزنٹ ورلڈ سسٹم کیپٹلس تھا آج کے بعد جب بھی تم کیپٹلس لکھو گے تو ساتھ میں کیا لکھو گے کونسا سسٹم لکھو گے پوری ڈیفنیشن ویسٹرن لیبرل ڈیموکریٹک سسٹم تو وہ تمام ممالک جنہوں نے اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا اور ویسٹرن لیبرل ڈیموکریٹک سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اپنے ملکوں کو لیبرل کیا اپنے ملکوں کی ٹریڈ کو انہانس کیا اپنے ملکوں کو جیدہ سے جیدہ ڈیموکریٹک بنایا اور اپنے سسٹم کو جیدہ سے جیدہ لیبرل بنایا وہ نور سے کام پہ چلے گے سہوز سے کام پہ چلے گے نور میں چلے گے باقی آج کے بعد جب بھی تم نے غربت کے بارے میں پڑھنا ہے تو وہ آئے گا گلوبل ساؤد اور جب بھی امارت کے بارے میں پڑھنا ہے وہ آئے گا گلوبل نور ان دو کنسپٹ کو سمجھانے میں میں تمہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی ریلیونٹ کنسپٹ سے وہ بھی سارے بتا دی ہیں اور یہ ایسے کیوں ہیں میں نے تمہیں یہ بھی بتا دی ہے اور ان کا پریزنٹ ورلڈ سینیریہ بھی بتا دی ہے اور نورت ساؤت ڈیبیٹ جو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے تمہیں وہ بھی سمجھا دی ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نورت ساؤت ڈیبیٹ ہے یا یہ جو نورت ساؤت گیپ ہے یہ کون سا لیول آف انیلسٹ ہے گلوبل لیول آف انیلسٹ ہے یہ ہوئی نا بات اب وہاں نا کنسپٹ ٹھیک چلو اس میں سمجھاتا ہے یہ بڑا ضروری تھا پورا اور کافی سارے کنسپٹ جانا آئی ڈو اوکی کلیر ہوگیا ہوں گا یہ بلکہ مطلب اتنا کلیرڈی سے پتا تھا کہ کیا کیا ہوتی ہیں چیزیں اور اب کلیر ہوگیا ہے مزہ آگیا کیا نہیں آیا چلو ہم ویری ایپی چلو یہ اچھا ہوا کہ تم لوگوں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ میں اس کو پورا اکسپلین کرتا ہوں تا کہ تمہارے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے چلو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹاپک ہمارا کیا تھا ہم تھے نیشن سٹیٹ سسٹم پہ ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے تو میں نا یہ جو پیری فری اور سنٹر آف پیری فری انڈ سنٹر آف پیری فری انڈ دیپینڈنسی انڈ انٹر ڈیپینڈنسی تھیریز ہیں میں یہ پورا جو ہے نا وہ پوری کلاس لیں گے اس کے پر ٹھیک ہے اور یار میری تم لوگوں سے بس ایک ریویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک چیز کو تمہیں سمجھنا ہے اگر کسی کا انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہے نا اور اس کا کچھ میس ہو گیا ہے تو وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا ہم میری سوئی فیدار ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ریزن ہے دیکھو اگر میں اس کو ریپیٹ کرنے بھی لگ جاؤں تو یو ہے راؤنڈ ون سکسٹی بیپل تو سب کا حرش ہے اگر اسی ٹھیک سمجھ نہیں آیا میں رسپانسیبیل فر ایٹ بٹ ایم ویسٹوری ایم ناٹرسپانسیبیل فر ایٹ اینڈ ویسٹی بیٹی اینڈ ویسٹوری سب کا جو نا اتھا مجارٹی ہے اتھارٹی ہے تو اس لیے ایڈو اپالیشیز ایوپ تم میری بات کو مائنہ نہیں کرو گر اس کو سمجھو گے میں ٹھیک کہا کہ نہیں بولو دو شہی اچھا کل ہم نے دکھا تھا کہ جب بھی ایک سوسائٹی بنتی ہے جیسے میں نے کل ڈی ایچے کی بات کی دی ڈی ایچے کی ایک سوسائٹی بنتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر ڈیفرنٹ گھر ہوتے ہیں ان گھروں کی کچھ اپس میں کومن انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان گھروں کے کچھ کومن ویلیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گھر کیا بناتے ہیں ایک سوسائٹی بناتے ہیں ایسے ہی اور اندر میں یہ سمجھایا تھا کہ جب اسی طرح ڈیفرنٹ سٹیٹس آپ پس میں ملیں گی تو وہ کیا بنائیں گی وہ کیا بنائیں گی وہ بھی ایک سوسائٹی بنائیں گی اور اس سوسائٹی کو کیا کہیں گے انٹر نیشنل سوسائٹی کہیں گے لیکن میں آپ کو یہ کمپلیٹلی سمجھاتا ہوں پورے طریقے سے آئی آر میں ایک کنسپٹ ہے اس کنسپٹ کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سوسائٹی ٹھیک ہے اور میں آج سوچ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو یہ کیسے سمجھاؤں تو مجھے یہ بڑا اچھا میرا آئیڈیا مائن میں آیا میں نے کہا کہ میں اس کو کمپیئر کر کے سمجھاتا ہوں ہم اس کو نہ پرابر کمپیئر کرتے ہیں ہیومن سوسائٹی کے ساتھ تاکہ یہ تمہیں کنسپٹ کیسے سمجھ آ جائے کہ یہ کہ بھی بھولے گا نہیں اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل سوسائٹی کے ساتھ یہ ٹھیک ہے نا اسے تاکہ تمہیں پتا ہوگا نا کہ یہ کیسے ہے اچھا ہیومن سوسائٹی میں جو ہے یہ سوسائٹی کس کی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سوسائٹی آف ہیومنز ہوتی ہے اور یہ سوسائٹی کس کی ہوتی ہے اب یہ تم لوگوں نے بتانا ہے یہ کس کی ہوگی سوسائٹی آف ویری گوڈ شاہب آز شاہب آز سوسائٹی آف سٹیٹس ٹھیک ہے اگر اس کی کچھ کومن ویلیوز ہوتی ہیں اگر اس کی کچھ کومن ویلیوز ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی بھی کومن ویلیوز ہوں گی ایسے ہی ہے نا مطلب دیکھو نا ایک جو ہے وہ میری طرح ملیر میں رہتا ہے وہاں میں کومن ویلیو یہ ہے کہ اگر گٹر کا ڈکنا ٹوٹ گیا ہے تو سارے بھائی ملکے جو نا اس کو تمییر کریں گے اور ایک سوسائٹی طرح الیٹ لیول ڈی ایچھے کی ہے ان کی کومن ویلیوز اور ہوں گی ٹھیک ہے تو اگر ہم ہیومن سوائٹی کی بات کریں گے تو ان کی ویلیوز جو ہیں وہ اور ہوں گی اگر ہم انٹرنیشنل سوائٹی کی بات کریں گے تو ان کی ویلیوز اور ہوں گی ٹھیک ہے اب ان کے بھی کچھ کومن انٹرسٹ ہوتے ہیں ڈی ایچھے والوں کو یہ انٹرسٹ ہوں گے کہ صفائیس تو تھا ہی اچھی ہو ایک سینڈر آف لیونگ ہو یہ وہ ان کے بھی کچھ کومن انٹرسٹ ہوتے ہوں گے انٹرنیشنل سوائٹی کے اور یہ جو ڈی ایچھے کی سوائٹی ہے یہ بھی کسی کومن سیٹ آف رولز پہ چلے گی اور یہاں پہ بھی کچھ کیا ہوں گے کومن رولز ہوں گے یہاں تک بات سمجھ آئی تو میں اپنی ڈی بیٹ کو کہاں کہاں پہ چار چیزوں پہ لکھنا چاہتا ہوں ایک میں یہ چاہتا ہوں کہ ویلیوز کیا ہونی چاہیے انٹرسٹ کیا ہونے چاہیے اور رولز کیا ہونے چاہیے اب ذرا اپنے آپ کو نیکس لیول پہ لے کے جاؤ تم لوگ لے کے جاؤ انٹرنیشنل لیول پہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل سوائٹی کی بات کر رہے ہوگے تو تم کون کون سی ویلیوز کو ایسپائر کر رہے ہوگے یہ اب تمہارا امتحان ہے سوچو ناظرہ دماغ لڑاؤ کون کون سی ویلیوز کو تم ایسپائر کر رہے ہوگے میں نے پتری کل تمہیں کل تمہیں ایک ٹرک بتایا تھا غلام شبیر والا ہر چیز کو تم نے کدھر موڑڈ کرنا ہے دیکھو ناظرہ وہی تو مسئلہ ہے ناظرہ کہ میں نے تمہیں ایک آسان سا طریقہ بتایا تمہیں میں نے ایک آسان طریقہ تمہیں میں نے بتایا برین سٹرومنگ کا برین سٹرومنگ کا ایک آسان طریقہ بتایا اس کو فالو کرو ناظرہ در کیوں بھاگ رہے ہو میں نے اس لئے کل پورا ایک لیکچر اس پر رکھا تاکہ یہ جو لکھنے کا کام آتا ہے ناظرہ تو بندہ چبلیاں بڑی مانے لگ جاتا ہے بندہ آئیں باہیں شاہیں کرنا لگ جاتا ہے تو میں تمہیں اس آئیں باہیں شاہیں سے بتانے کے لیے تمہیں ایک سیٹ آف سٹنڈر بتا دی ہے ہمیشہ اس کو فالو کرو دیکھو وہی جو پرنسپلز تھے وہی تو ویلیوز ہیں ویلیوز یہی ہیں نا کہ کوئی بھی ایک بندہ دوسرے کے اندر انٹروینشن نہ کرے دیکھو ہم گھروں میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہی ہے نا کہ کوئی بندہ دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو سمجھ آئیے بچوں کے اہم ہی بس اوپر اوپر سے مطلب جسٹ کلیر ہوئی ہے مطلب میرا ریشنیل کیا تھا اس کو بتانے کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اب لکھنے میں مشکل ہے کوئی سوورینٹی ویلیو ہے ہر کسی کی سوورینٹی کی ریسپیکٹیڈ ہو ایکوالٹی ویلیو ہے ٹھیک ہے ریسپیکٹ فر فریڈم ویلیو ہے باقی لکھ لوگیں ایلسٹرہ یہ ایلسٹرہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اگزامپلز کافی ساری ہوتے ہیں یا وہ ایلسٹرہ لکھ دیتے ہیں اور ایک وہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہوتی وہ ایلسٹرہ لکھ دیتے ہیں تو ذرا تم یہ والے بننا کیوں نا اچھا اب کامن انٹریسٹ کیا ہوں گے بتاؤ کامن انٹریسٹ کیا ہوں گے یہاں پہ وہ اپنی باتیں لے کیا ہوں ساری جو تم پہلے لے کر رہے تھے کامن انٹریسٹ کا کیا ہوں گے پہلے انٹریسٹ کیا ہوں گا سیکیورٹی ہو یار ورلڈ کی سیکیورٹی ہو سیکیور ہو ورلڈ کوئی اٹامک بوم نہ چل جائے ورلڈ سیکیور ہو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دے ورلڈ سیکیور ہو کی چھوٹے کنٹریز کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور وار نہ ہو وار نہ ہو وار نہ ہو اور پیس ہو اس کے لئے آئیلہ کی ٹرم کیا ہوگی آئی آئیر کی ٹرم کیا ہوگی law and order justice ہو اور یہ ایک بڑی important بات ہے کہ welfare ہو کہ جن کنٹریز کے پاس دیکھو society میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں غریبوں کی کیا کر رہے ہوتے ہیں help کر رہے ہوتے ہیں ان کی welfare کے لئے کیا کر رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں human society کا اس لئے compassion بتایا ہے کہ ہر چیز human society کی international society کے ساتھ tally کرے گی تو یہاں پہ بھی common interest کیا ہونا چاہیے کہ وہ کنٹریز جو غریب ہیں ہمارے ملک کی طرح ان کی welfare ہونے چاہیے ان کی economic benefits ملنے چاہیے ہیں اور کوئی بھی very good UN کے charter کو obey کریں اچھا rules کیا ہونے چاہیے rules جس طرح یہاں پہ ہے اس society کا rule ہے کہ شارعہ نہیں توڑنا کسی کا قتل نہیں کرنا یہ وہ یہاں پہ کیا rules ہوں گے یا بھے میں نہ تمہوں کے لئے آسان کر دیتا ہوں آسان کر دیتا ہوں number one وہ کہتے ہیں economic rules کون سے ہوں number two وہ کہتے ہیں کہ state کے rule کیا ہوں political rule کیا ہوں number three وہ کہتے ہیں کہ legal rules کیا ہوں تو economic rule وہ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے western system economic rule کون سا مانگے گا international economic rule کون سا ہونا چاہیے capitalism very good اب تم لوگ لائن پیانے لگ گئے capitalism شاہ واش very good اچھا state system کون سا ہونا چاہیے state system democracy democracy nation state system ٹھیک ہے اور اور یہ جو ہے legal system کون سا ہونا چاہیے legal system کون سا ہونا چاہیے international law international law ٹھیک ہے اور جب یہ ساری چیزیں فالو ہوں گی جب یہ ساری چیزیں فالو ہوں گی اور ایک international society proper establish ہو جائے گی تو اب مجھے بتاؤ کہ پھر اس کا end goal کیا ہوگا اس کا end goal کیا ہوگا اس کا end goal ہوگا peace اس کا end result ہوگا globalization ہوگی world کی world کی globalization ہوگی globalization of world on english model جو انگلیش موڈل ہے یہ آپ نے نیا کٹا کھول دیا ہے what is this english model model چلو اب میں اپنے بچوں کو انگلیش موڈل بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو کورس میں چھوٹے چھوٹے نام لکھے ہوئے ہیں میں تمہیں ہر نام سے familiar کرونا چاہتا ہوں میں تمہیں ہر چیز سے familiarize کرونا چاہتا ہوں دیکھو بات پتا کیا ہے topic اس نے لکھا ہوا ہے صرف کورس میں international society اتنا سورس نے topic لکھا ہوا ہے میں نے پھر جب اس کو دیکھا میں نے پڑھا تو یہ جو international society ہے اس کو آپ کی اس کو آپ آپ کو اس کے number of names ملیں گے number of names کون کون سے ملیں گے ایک تو آپ کو ملے گا international society دوسرا آپ کو ملے گا society of states اسی international society کو society of states کو confuse کر رہا ہوں وہ آپ کو ملے گا english school theory تو جب بھی آپ کو english school theory کا نام ذہن میں آئے تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ آپ international society کی بات کریں اب اس کو english school theory کیوں کہتے ہیں اس کی reason کیا ہے اس کی جو ایک reason ہے وہ یہ ہی ہے یہ اس کی ایک reason ہے ہیڈ لے بل ہیڈ لے بل کون تھا ہیڈ لے بل ایک برٹیش جو ہے وہ آدمی تھا اور اس برٹیش نے ہیڈ لے بل نے یہ تیوری دی دی انٹرنیشنل سوائیٹی یا انٹرنیشنل سوائیٹی یا سوائیٹی آل سٹیٹس ہے انگلیش سکول تیوری وہ یہ جو بلٹیش ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیوری ہے یہ جو پیس کی تیوری ہے اس تیوری کے کامن رولز کو کامن گولز کو کامن انٹرسٹ کو ویلیو کر کے دنیا ایک گلوبلائزڈ ورلڈ بنے گی انگلیش سکول آف تھارڈ اس کو کہتے ہیں انگلیش ایک سپیریارٹی چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کنسپٹ ہے یہ کس نے دیا ہے یہ ہم نے دیا ہے اس لیے یہ تیوری ہے یہ ہماری ہے اس لیے اس کنسپٹ کو انگلیش سکول تیوری یا انگلیش سکول آف تھارڈ بھی کہتے ہیں اور اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا نیشن سٹیٹ کے موڈل کو فالو کر کے ایک ایسی دنیا میں بدلے گی جس کو انٹرنیشنل سوسائیٹی کہتے ہیں اور جس سوسائیٹی کے اندر کامن رولز کامن نومز اور کامن ویلیوز جو ہیں وہ فالو ہوں گی جب وہ فالو ہوں گی تو ایک ایسی دنیا کے اندر گلوبلائیزیشن ہوگی لیکن وہ گلوبلائیزیشن کہتے ہیں کہ جب وہ ہوگی تو وہ کس موڈل پہ ہوگی؟ انگلیش موڈل پہ ہوگی تو اب اگر وہ ویبر میں پوچھ لیتا ہے کہ what is globalization on انگلیش موڈل یا وقت تم سے پوچھ لیتا ہے کہ what is international society یا what is international society of states تو یہ ہو جائے گا؟ سمرینہ یہ رپیر کرنے کی ضرورت ہے ویریس سمرینہ نہیں انا تو یہ بچے کیوں کہہ رہے ہیں رپیر کرنے؟ کہتنی تو مشکل بات ہی نہیں تھی کون کون کہتا رپیر ہونا چاہیے؟ who is up for the rápida ۔ یا یہ تو بڑا غلط کام شروع ہو جائے گا ۔ pulse us یا میری بات سنووں ہوس و میں آری کلاس line 16 ہیں پر تم دوکتورا خیال اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں یہ کیا اس میں کیا بتاؤں اس میں؟ جی بلکل ایسے ہی ہے حنان آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بس پرشان ہو گیا کہ میں پر تیز چلا گیا ہوں باقی اس کو کوئی نہیں انٹرنیشنل سوائیٹی کا جو کنسپٹ ہے اس کی تمہیں جو بیس سٹارٹ کرنی ہے اس لیے اتنی زیادہ بیس پناہی ہے تم نے کہنا ہے کہ دنیا میں کلینز سی آن ورڈ لے کے نیشن سٹیٹ سسٹم اسٹیبلش ہوا اور اسی نیشن سٹیٹ سسٹم کو بعد میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا ہیڈلے بول ہیڈلے بول نے اسی کنسپٹ کو ایک انٹرنیشنل سوائیٹی کے کنسپٹ میں بلدد لیا میں نے تمہیں اس لیے کمپیر کروایا ہے ہیومن سوائیٹی کے ساتھ تاکہ تمہارے مائن میں رہے گئے جس طرح ہیومن سوائیٹی سوائیٹی آف ہیومنز ہوتی ہے اس طرح انٹرنیشنل سوائیٹی ہونے کا یہ سوائیٹی آف سٹیٹس ہوگی جس کے کچھ کامن ویلیوز ہوں گے کچھ کامن انٹرسٹ ہوگا اور کچھ کامن رولز ہوں گے پھر میں نے تمہیں یہ آسانی یہ کر دی کہ دیکھو ویلیوز کے بارے میں تمہیں پرچان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوائیٹی کی وہی ویلیوز ہوں گی جس کے اوپر یہ بڑی بات میں امپورٹنٹ کر رہا ہوں جس بھی بیسز پہ کوئی سوائیٹی بنے گی اس کے جو مین پلرز ہیں وہ ہی ہوں گے جو اس کی بیس میں ہوں گے مطبع ہماری سوائیٹی اگر اسلام کی بیس پہ بنی ہے تو ہماری جو بیسک پلرز ہیں وہ اسلام کی ہونے چاہیے یہ ویسے میں نے بات زمینی کر دی ہے جو اپنے پیپروں میں لکھنی ہے لیکن اصلاح بات یہ ہے کہ ہماری سوائیٹی نیشن سٹیٹ سسٹم پہ ریولپ ہوئی ہے اور یہ بھی جو بھی اس کی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہی ویلیوز ہوں گی جو نیشن سٹیٹ سسٹم کے پرنسپلز ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ کچھ کامن ٹرسٹ ہونے چاہیے یہ ہی ہے اور اس کے پاس اس کے رولز کیونے چاہیے ہیں رولز انہیں کہا کہ اس کا اکانومک رول ہونے چاہیے اس کا سٹیٹ رول ہونے چاہیے اس کا لیگل رول ہوگا اور میں نے پھر یہ بتایا کہ جب یہ سارا کچھ فالو ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ دنیا جانا وہ گلوبلائز ہو جائے گی لیکن میں نے یہاں پہ ایک نیا لوچ پرائی یہ کیا کہ جب وہ گلوبلائز ہوگی تو وہ ہوگی گلوبلائز آن انگلیس موڈل پھر میں نے تمہیں یہ بتایا کہ تم کنفیوز نہ ہو کہ اس کو انگلیس سکول تھیوری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو اریژن ہے اس کا جو اوریژن ہے وہ اس لیے اس کو اس لیے اسکو اس لیے اسکو کہتے ہیں اس لیے اس کو جگہ نہیں گیا اس نے انگلیس سکول تھیوری بھی گلو بلائز ورلڈ بنے گی گلو بلائز ورلڈ بنے گی گلو بلائز ورلڈ یہ ہوگا اور جب یہ گلو بلائز ہو جائے گی تو پھر اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے کہ اگینسٹ کوئی بھی یوز آف فورس کرے گا تو ساری دنیا میں جتنے بھی ایگریمنٹس کیے جائیں گے وہ سارے ایگریمنٹس جو ہیں وہ انٹیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور جتنی بھی کسی کی سوورینٹی ہوگی اس کو کوئی ہرٹ نہیں کرے گا اور جو بھی کنٹریز کے پروپرٹی کی رائیٹس ہوں گے ان کو جو ہے نا وہ اوے کیا جائے گا اور ایسی گلو بلائز آف گلو بلائزیشن ہوگی لیکن وہ گلو بلائزیشن ہوگی آن انگلیش موڈل اور یہ تمہارے کورس میں ایک بہت ایمورٹن ٹراپک ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سوسائٹی اب کلیر ہے اب تھوڑی سی نا اس کا کرٹیسیزم ہے کرٹیسیزم یہ ہی ہے کہ انگلیش موڈل just means the concept given by انگلیش man جی سائمہ بہاری بلویل ایسے ہی ہے بیٹا اس سے وہ جو انگلیش ہے وہ اپنی سپیریارٹی مینٹین کرنے چاہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا موڈل ہے اور جی ہمارا موڈل پوری دنیا اس کو فالو کرے ہر حال میں اور وہ وہ کہتے ہیں کہ اس ہی کو فالو کر کے جو نا جو کٹر قسم کے مولوی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا بس اس ہی کو فالو کر کے نا تمہیں راہ نجات ملے گی اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا جو ڈی اچے میں لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ہی ڈی اچے کے اندر رہ کے تمہیں زندگی کا اصل مزا آئے گا ورنہ تمہیں نہیں آئے گا اس لیے جو ویسٹرن انگلیش موڈل ہے وہ بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر تم اس موڈل کو فالو کرے ہوگے تو پھر ہی دنیا کے اندر پیس ہوگا آتروائز دنیا کے اندر پیس نہیں ہوگا اب سمجھ آئیے چیلو اب اس کی نا ایک چھوٹی چھوٹو سی کانوٹیشن ہے وہ ہے اس کی نا چھوٹی سی ڈیویان آگے نا اس کے اندر بھی دو قسم کے سائنٹسٹ ہیں سور یار من مجھے سائنٹسٹ نکل جاتا ہے لیکن تم نے سائنٹسٹ نہیں کرنا تو تم نے یوز کرنا ہے فلسفرز حسد بکواز نہیں کرنی بھی ٹھیک ہے نا فلسفرز سائنٹسٹ نہیں یوز کرنا فلسفرز اس کے اندر بھی دو قسم کے فلسفرز ہیں جو ایک ہیں وہ ہیں پلوریلسٹ پلوریلسٹ پلوریلزم کیا ہوتا ہے پلوریلزم کیا ہوتا ہے ہاں یہ ہی ہوتا ہے صحیح بتاؤں پولیزم ہوتا ہے ایکسیپٹنس آف ڈیفرنٹ آئیڈیاز یا اس کو کہہ لو کہ لیٹ ادرز لیو کہ دوسروں کو بھی جینے کا حق دو ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو پلورلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل سوچائیڈی کے اندر جتنے بھی کلچرز ہیں اگر ان ڈیفرنٹ کلچرز اور سسٹم کی پریزرویشن ہم کر لیں یہ کوئی طریقہ بس امپورٹن بات نہیں ہے سیمپل سی بات ہے ہمینہ بس کیونکہ تو آپ لوگوں نے پیپر کا پیٹ بڑھانا ہے تو اس لیے میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر ڈیمنشن پتا ہونے چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیفرنٹ کلچرز کی پریزرویشن کر لیں لیکن ان کنزرویشن کے ساتھ اس کنزرویشن کے ساتھ جو رولز ویلیوز اور نومز ہیں وہ انٹرنیشنل سوائیٹی کی فالو کی جائیں اور یہ پہلی بات ہے جو انٹرنیشنل سوائیٹی کی فالو کی جائیں لیکن انھی رولز کے اندر رہ کے رولز ویلیوز یہی فالو کرنی ہیں نوم یہی فالو کرنی ہیں لیکن انھی رولز اور ویلیوز کے اندر رہ کے گلوبلیوزیشن کرنی ہیں لیکن اس گلوبلیوزیشن کے اندر جو کنٹریز کا اپنا ذاتی ایک اپٹیچیوڈ ہے توورز اینیتنگ وہ ہرٹ نہیں ہونا چاہیے بطب اللہ معاف کرے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ نہ بلکل نہ بلکل وہ اخلاق کیا جبکہ جو سولیڈیریسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں سولیڈیریٹی ہو وہ کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسنٹ سارا کچھ جو کچھ سوائیٹی کے اندر ہے ہو بہو وہی کا وہی فالو ہونا چاہیے کوئی اس کے اندر کسی کنٹری کو ذاتی انٹیگریٹی نہیں دینی چاہیے حاصل میں بات آپ کو اگر میں سم کروں اگر میں اس بات کو سم کروں چاہیے ہمارے سسٹم کی کیا ہونے چاہیے ہائی ہو میں نے کوئی انٹرنیشنل سوائیٹی کا اسپیکٹ جانا وہ خالی نہیں چھوڑا کلیر ورلڈ وار ون ہوئی بہت سا لوگ مارے گئے انہوں نے کہا کہ یار چلو مل کے لیگ آف نیشن بناتے ہیں یہ جو لیگ آف نیشن تھا یہ کس کی اگزامپل تھی؟ بتاؤ انٹرنیشنل سوائیٹی کی اگزامپل تھی ابھی تو پڑھا ہے ہمیں کمینوں اس کا ورلڈ وارڈ ٹو ہی ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد یو این بنی یو این کسی اگزامپل ہے؟ انٹرنیشنلní سو سائیٹی کی اگزامپل ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب اگر یو این کےندر اب اسی یو این کےندر کتنے بھی One 92 یا One 93 س ہیں وہ سارے کنٹریز وہ سارے کنٹریز اگر یہ تمام ویلیوز انٹرنیشنل سعیٹی کی انٹرنیشنل سعیٹی کے رولز اور انٹرنیشنل سعیٹی کے نارمز کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ ایک پرٹیکلر لائن بتاؤ جو میں نے دو میں بتائی ہے پرٹیکلر لائن اور نہیں پیس نہیں ہوگا ایک پرٹیکلر لائن گلوبلیزیشن ہوگی لیکن کس موڈل پہ انٹرنیشنل سعیٹی کی انٹرنیشنل سعیٹی کی انٹرنیشنل سعیٹی کی آگے چلیں چلو اب تمہاری بیس بن گئی ہے اس کی کڈسیزن اس کا کرتے ہیں کڈسیزن اس کا بات میں کرتے ہیں اب تمہاری بیس بن گئی ہے تو اب ہم تھوڑا سا مودہ کی طرف آتے ہیں اور جو مودہ ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے تھیریز کے اوپر کوئی چار پانچ لیکچرز ہوں گے پورے فل فلیچ ہم ساری کی ساری تھیریز کریں گے ہم تھیریز کی ایک ایک دیمینشن کریں گے تو پھر ہم تھیری کی امپلیکیشن کرنا سکھیں گے کہ تھیری کی اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھانے سٹارٹ کروں گا آئی آر کا طرح سے پیٹرن ڈیفرنٹ ہے تو سمجھ آئی ہم کیسے چلیں گے میں جب آئی آر کو آپ کو سٹارٹ بتا رہا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ورلڈ وار ون ہوئی اور ورلڈ وار ون کے بعد کفزہ لوگ مارے گئے تو جو سب سے بڑا سوال ابرہ وہ کیا تھا ہاں ہاں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی ٹھیک ہے یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس جنگ کا جواب دینے کے لیے آئی آر ڈیویلپ ہوا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یار یہ جنگ ہو گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اور جب وہ جنگ کو دیکھنے لگے تو ان کے ذہن میں کوئی موڈل نہیں آرہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بیگ بینک ہوا اور دنیا اس کے ساتھ بنی دنیا پھیلتی گئے یہ وہ نا تو اب بیگ بینک کیا ہے جو دنیا کے ایولوشن کو اکسپلین کر رہی ہے بیگ مہنگ ایک تھیری ہے تو تھیری کے کام کیا ہوتا ہے تھیری کے کام کیا ہوتا ہے تھیری کے تین کام ہوتے ہیں تھیری کے تین کام ہوتے ہیں نمبر ون ایکسپلین دہ پاسٹ ٹھیک ہے نیریٹ دہ پریزنٹ دہ فیچر یہ بیسیکلی ایک تھیری کے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ورلڈ وار ون ہوئی ورلڈ وار ون ہوئی اور انہوں نے اس کے ساتھ مختلف تھیریز اور موڈلز لگا کے اس ورلڈ وار ون کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی ان نے کہا وار ہو گئی ہے بڑا نقصان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وار کیوں ہوئی ان نے کہا کہ وار جو نا وہ ڈیفرنٹ ہیومن ایشیوز تھے اس کی وجہ سے نا جو ہے کم ہو گیا تھا ان نے کہا پھر اب کیا کیا جائے اگر کاؤپریشن کم ہو گیا تو اب کیا کیا جائے ان نے کہا جب کاؤپریشن کم ہو گیا تو اس کے وجہ سے کیا ہوئی وار ہوئی تو ان نے کہا تو اس کوپریشن کو بیلڈ کرنے کے لیے اور پیس کو بیلڈ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا نام مطور نام آگے اوبر کے ثابت آیا اس کا نام کا کیا نام ہے اس کا نام ہے ووڈرو ویلسن ووڈرو ویلسن ایک امیرکن پیزرنٹ تھا ٹھیک ہے اور اس نے یہاں پہ ایک لیگ بنائی اس لیگ کو کہتے ہیں لیگ آف نیشن اور ووڈرو ویلسن وہ بندہ تھا جس نے پہلے پیز کی جتنی بھی باتیں ہوتی تھی اس نے پہلی دفعہ پیز کو انسٹیچوشنلائز کیا انسٹیچوشنلائزیشن آف پیز اس نے لیگ آف نیشن بنا کے ایک ایسا ادارہ بنایا جہاں پہ سٹریٹس آپس میں کیا کر سکیں گی کوپریٹ کر سکیں گی اور سٹریٹ آپس میں پیس فل میکنزم کے ذریعے موف کر سکیں گی تو یہاں پہ ایک کنسپٹ نے جنم لیا اس کنسپٹ کو کہتے ہیں کوپریشن پولٹیکس موڈل اور اس کوپریشن پولٹیکس موڈل کو ایک ایسا نام دیا گیا اور یہ کہا گیا تاکہ اس کوپریشن پولٹیکس موڈل کے ساتھ سٹریٹس آپس میں کوپریٹ کریں گی اور کوپریشن جب وہ کریں گی تو وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوں گی جب وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوں گی تو نیکس ٹائم جو ہے وہ وقت کے بعد ویری انفارشنیٹلی ویدہ پیسٹ اپ ٹائم دس آرڈیلیزم فیل جب یہ آرڈیلیزم فیل ہوا اور اس آرڈیلیزم کے فیل ہونے کی وجہ سے ایک چیز فیل ہوئی ایک بہت بڑا ادارہ فیل ہوا جس کو جب لیگ آرڈیلیزم فیل ہوئی تو کوپریشن پولٹیکس موڈل کیا ہو گیا کوپریشن پولٹیکس موڈل کیا ہو گیا فیل ہو گیا اور اس کے فیل ہونے کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا کونسا ہوا ورلڈ وار ٹو تو تب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید دنیا میں کوپریشن پوسیبل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب اگر کوئی ملک یہ چاہتا ہے اب اگر کوئی ملک یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی اور کنٹری اٹیک نہ کرے تو مجھے زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کرنی چاہیے چودری کو پر حملہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ چودری اٹس سیلف پوزہ پارفل ہوتا ہے جب وہ پارفل ہوتا ہے اس کو پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا اس کو بھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سکتا اس لیے ہر کنٹری نے یہ کوشش کرنا شروع کر دی کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ جو نا وہ پار ہو تو دنیا کے اندر ایک نیا موڈل آیا ہے اس موڈل کو کہا کہتے ہیں پاور پولٹیکس موڈل اور اس پاور پولٹیکس موڈل کے اندر ہر کنٹری چاہ رہا تھا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پار ہوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ریسورسز ہوں اور اس سے ایک تیرینے جنم لیا ڈسکو ہم کہتے ہیں ریالیزم تمہیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے تھیریز کیسے پڑھنی ہے مازا آیا پاور پولٹیکس موڈل ہے دیکھو یہ نا دس تہیس ہو گیا اور بریک ہوگی کب تک دس دس چاریس تک بریک کر لو پندرہ منٹ نائن ٹین پورٹیکس اچھا بس مجھے یہ بتا دو تمہیں ایار مشکل تو نہیں لگ رہا بلی 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 مزا کبھی بھی سنی سنائی باتوں میں نہیں آنا ٹھیک ہے لوگ پتنی کیا کیا کہتے رہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں میں نہیں آ جاتے اور الحمدللہ میں یہ بات بیٹے ڈر سے بھی کہہ رہا ہوں فیل یورسیل ویری لیکی کیوں کیوں کہ اس دفعہ ہر بندہ جانا وہ پلٹیکل سائنس کے طرف ٹلٹیٹڈ ہے اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کس طرح پلٹیکل سائنس جانا وہ نا ٹارگٹ ہو جائے تو فیل یورسیل ویڈ لیکی یو آرانو میری سیف سائیڈ سیکیور سائیڈ جنید ہم نے ابھی یہ پڑھنا ہے نا سارا ہم ابھی سارا پڑھتے ہیں ٹھیک ہی گوڈ پری ایک اور اس کے بعد پر ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریالیزم کے نام ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیمز کیا ہیں کہ تم لوگ رولمبر نانا لکھو گیا تو دوسری تیزی کلاس کے بعد تمہیں نکال دیا کرنا ہے اور جب ایک بندہ نکل جایا کرے گا تو اسے دوارہ انٹر نہیں ہو سکے گا اچھا ریالیزم کی ڈیفرنٹ نیم یہ ہیں ایک تو ریالیزم بھی اس کو کہتے ہیں یا اس کو ریال پولٹک بھی کہتے ہیں لکھا تو ہوئے آپ نے کلی بکش آپ نے تو لکھا ہوئے بیٹا ریال پولٹک یا اس کو پاور پولٹکس موڈل آف آئی آر بھی کہتے ہیں اچھا اپنے ذہن میں ایک بات بڑی کلیر کر لو کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت بہت اور بہت بچوں والی باتیں ہیں یہ بہت اثان ہے یہ نہیں سمجھے لکھا پتہ نہیں اس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں it's very easy ریالیزم کو ریال پولٹک بھی کہتے ہیں یا پاور پولٹکس موڈل آف آئی آر بھی کہتے ہیں اب اس میں کہتا یہ ہے جو اس کا بیسک کنسیپٹ ہے کہ ہر سٹیٹ دوسری سٹیٹ سے کمپوٹیشن میں ہے ہر سٹیٹ یہ بنے یہ ایسے ہی ہے اس کو نا اس کو کئی لکھنا تم لوگوں نے ہر سٹیٹ دوسری سٹیٹ میں سے کمپوٹیشن میں ہے اور اس کمپوٹیشن کے ذریعے کرنا چاہتی ہے ہر سٹیٹ دوسری سٹیٹ سے کمپوٹیشن میں ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتی ہے اور اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ جتنی بھی بولٹکس کر رہی ہے ہی ہے وہ وہ جتنی بھی بولٹکس کر رہی ہے وہ اس کی سٹرگل ہے وہ کس کیلئے سٹرگل ہے وہ سٹرگل ہے پرسوٹ آف پار کے لیے میرے پاس زیادہ سے زیادہ جوانہ وہ پرنے انٹرسٹ کو سیکیور کروں گی میں رپیٹ کرتا ہوں سٹیٹ اے اور سٹیٹ بی اور جتنی بھی دنیا میں سٹیٹس ہیں وہ ساری سٹیٹ سمیشہ آپس میں کمپوٹیشن میں ہوتی ہیں اور وہ کمپوٹیشن میں کیوں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے پولٹکس کرتی ہیں اور جتنی بھی وہ پولٹکس کرتی ہیں اور پار کیوں چاہیے اپنے انٹرسٹ کو مینٹ کرنے کے لیے پار چاہیے اگلی بات ہی ہے کہ اس کے دو کنسپٹس ہیں ریالیزم کے ریالیزم کا ایک جو کنسپٹ ہے اور ایک اس کا جو کنسپٹ ہے تو اس لیے ریالیزم کی دو ٹائپس ہو گئی جو ٹرادیشنل کنسپٹ ہے اس کو تو ریالیزم کی دو ٹائپس ہو گئی لیکن جو نیو کنسپٹ ریالیزم کا اس کو ہم لکھ دیں گے نیو ریالیزم اب میں اس میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو دو تین لفظوں اطالتا ہوں جو نیو کنسپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جگڑے ہیں وہ بسیکلی ہیومن نیچر کی وجہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو ہے انسان جو ہے وہ بسیکلی اس کے اندر ایگوئزم ہے کہتا ٹھیک ہے ایگوئزم کیوں ہے وہ ایگوئزم کیوں ہے وہ ایگوئزم اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ سیلفش ہے اور انسان جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے ٹھیک ہے اچھا جب وہ سیلفش ہے تو اس کو کیا چاہیے پار چاہیے جب وہ ایمورل ہے تو اس کو کیا چاہیے پار چاہیے جب وہ کمپیٹیو ہے تو اس کو کیا چاہیے پار چاہیے ٹھیک ہے ہر مقام پہ جو بھی اس کی یہ پرابرٹی ہے اس کا اندر ایگوئزم کیا ہے اس کو پار چاہیے جی اچھا اب یہ ساری پار کیوں چاہیے why we need this power why we need this power why then we need this power تاکہ وہ جو man ہے وہ کیونکہ state کو بنا رہا ہے کیونکہ وہ state کو بنا رہا ہے اور وہ اپنی state کے لیے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے اور اس ان انٹرسٹ کو سیکیور کرنے میں انٹرسٹ کو سیکیور کرنے میں وہ ہر وہ کام کرتا ہے جہاں پہ اس کی state اس سے پہلے آتی ہے اپنی state سے بڑھ کے اس کو دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کے لیے اس کی state سب سے پرائم یونٹ ہے لوگوں نے جب یہ ریالائز کیا دنیا میں ترقی ہوئی آئی آر کے اندر بھی ترقی ہوئی تو جو آئی آر کے فلسفرز تھے انہوں نے ریالائز کیا کہ یار نہیں یہ جو دنیا کے اندر کمپوٹیشن ہے یا یہ جو دنیا کے اندر پار کی دنیا کے اندر پار کی سٹرگل ہے وہ اصل میں ہیومن نیچر کی وجہ سے نہیں ہے اس کے اندر ہیومن نیچر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جب وہ ہیومن نیچر کی قصور نہیں ہیں تو پھر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اے کو مسئلہ ہے اس کو بی نے تھپڑ مارا ہے تو اے کیا کرے گا اے پولیس کو فون کرے گا اور بی کو کیا کروا دے گا ارسپ کروا دے گا اور بی کو اے کو کیا مل جائے گا یہ کوئی انصاف مل جائے گا ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں لیکن اگر کنٹری یہ ہے یہ تو بندے تھے اگر کنٹری یہ ہے اراک ہے تو اس کے اوپر اس جو ہے نا وہ ڈیک کر it will call ہمیں سے زیادتی ہوگی ہے unfortunately اراک کسی کو بھی call نہیں کر سکتا مطب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیٹ اس لیے power accumulate کرتی ہے ایک سٹیٹ اس لیے power accumulate کرتی ہے تاکہ وہ اپنی national interest کو secure کر سکے کیوں national interest میں ایک چیز آتی ہے sovereignty وہ اپنی sovereignty کو secure کر سکے کیوں کیوں کہ international level پہ اب absence ہے کس چیز کی international sovereign کی کوئی international level پہ کوئی ایسا sovereign نہیں بیٹھا ہوا کوئی ایسی حکومت sovereign کہتے ہیں حکومت کو کوئی ایسی حکومت نہیں بیٹھی ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں بیٹھی ہوئی جو اس کو آکے بچائیں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سٹیٹ کیپیبیلٹیز ہیں وہ آن ایکوال ہیں آن ایکوال کیپیبیلٹیز آف سٹیٹ اچھا اب کیپیبیلٹی کس سے بنتی ہے مطلب اگر اے اے بی سے زیادہ کیپیبل ہیں تو اے کی کیپیبیلٹی کس پر ڈپینڈ کر رہی ہے اس کی ملڈری پہ اس کی ایکانومی پہ اس کی ملڈیز اس کی جو نا وہ نیچرل ڈیسورسز پہ اس کی پاپولیشن پہ اور بی کے پاس نا ملڈری اچھی ہے نا ایکانومی اچھی ہے نا نیچرل ڈیسورسز اچھے ہیں نا پپولیشن اچھی ہے تو بی جو ہے جو بی ہے اس کو ہمیشہ اے کی طرف سے کیا رہے گا اس کو ہمیشہ اے کی طرف سے تھریٹ رہے گا اور وہ کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرے گا کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو کسی اور طریقے سے سیکیور کرے کیوں کیونکہ اس کا ایک ساتھ لیک آف ٹرسٹ ہے بچو اگر میں سم کروں اس ساری باتوں کو تو ریلیزم پاور پولٹیکس موڈل ہے جس کے اندر ہر سٹیٹ کو کیا چاہیے پار چاہیے ہر سٹیٹ کو پار چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو اریجنل ریلیزم تھی وہ یہ کہتے دی کہ یہ جو پار چاہیے اس کے اندر جو ہیومن نیچر ہے داٹ از دا مین کلپرٹ کیونکہ ہیومن نیچر ہی ایسی ہے کہ انسان ریاست بناتے ہیں اور ہیومن اٹسیلف خراب ہے اس کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی پار پولٹیکس چل دی ہے اس وجہ سے ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہیومن نیچر کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹرکچر ہے وہ اس طرح ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ اس کے اندر سٹیٹس کو بائی ڈیفالٹ پار اکیمولیٹ کرنی پڑتی ہے ہم اس کو ایک شیمیٹک ڈیاگرام کے ذریعے بنا کے دیکھتے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ لکھتا ہوں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ریالزم جس کو ہم نے ایک اور نام دیا ریال پولٹیک ایسے یہ اور میں نے آپ کو اس کی دو ٹائپس بتائیں ایک ٹائپ بتائیں کلاسیکل اور ایک ٹائپ بتائیں نیو اب تم لوگ مجھے یہ بتاؤ یہ جو ہے اس کا فوکس کس پہ ہے اور اس کا فوکس کس پہ ہے اس کا فوکس ان میں انڈیویجول کا انڈیویجول کا کس کے اوپر فوکس ہے اور سٹیٹ کا کس کے اوپر فوکس ہے کلاسیکل کا فوکس انڈیویجول پہ ہے کہ سٹیٹ پہ ہے انڈیویجول پہ ہے وہ کیا کہتا ہے کلاسیکل کے والے کیا کہتے ہیں کہ بیسک قصور کس کا ہے انڈیویجول کا ہے اور نیو والے کس پہ فوکس کرتے ہیں کہ مین فوکس پہ کون ہے سٹیٹ ہے ٹھیک ہو گیا بچو اور یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سارے مسائل ہیں وہ کس وجہ سے ہیں ہیومن ایگویسٹک نیچر کی وجہ سے ہیومن ایگویسٹک نیچر کی وجہ سے اور یہ کیا کہتے ہیں سارے مسائل کس وجہ سے ہیں انٹرنیشنل انارکک سٹرکچر کے وجہ سے اور یہ انارکک سٹرکچر کیوں بنتا ہے یہ انارکک سٹرکچر کیوں بنتا ہے یہ تین جواب ہیں کیونکہ انٹرنیشنل نیول پہ کوئی سوبرن نہیں ہے انیقل کپیپیلٹی اور لیک آف ٹویسٹ تو اس سب میں ان دونوں میں کومن باتیں کی ہیں کومن باتیں کی ہیں یہ تو ہوگی نا ڈیفرنسز کومن باتیں کی ہیں کچھ کومن بھی ہے ان دونوں کے درمیان تمہیں تھیوری پڑھا نہیں ہے ذرا ٹیسٹ کے ساتھ مزا ہے تمہیں ڈیفرنسزو ہر اگوی بتا رکھ کومن جیسے کیا ہے سروائیول آف دا فیٹسٹ جو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پارفل ہوگا وہی آگے جائے گا باقی سرے فیل ہو جائیں گے جو تم کارے ہوگا بلکل ٹھیک ہے نیڈ آف پار پار چاہیے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈ جو ہے انڈ انڈ جو ہے انڈ کیا ہے بے شک ٹائپ جو مرضی ہو چاہے کلاسیکل ہو چاہے کلاسیکل ہو یا چاہے نہیں ہو انڈ کیا ہے what is انڈ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا مامو انڈ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے لیے جو پہلے پرسوٹ آف پار ہو رہی ہے پولٹیکس کے ذریعے تو آئی آر کے اندر جتنی بھی پولٹیکس ہوتی ہے وہ ساری کس لیے ہوتی ہے پار کے لیے اور پار کس لیے چاہیے نیشنل انٹرسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے یہ میں پولٹیکس کا لفظ اس لیے بار بار یوز کر رہا ہوں کہ جب ہم اس کو کمپیر کر رہے ہوں گے اپنے ایڈیلیزم کے ساتھ یہ کسی اور تھیوری کے ساتھ تو وہاں پہ تم دیکھنا کہ یہاں پہ دیکھو کسی اے کا کسی بی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو پولٹیکس کہہ رہے ہیں اے کا بی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو پولٹیکس کہہ رہے ہیں اس بھی کے انٹریکشن میں سٹیٹ کا سارے کا سارا فوکس کس پہ ہے پاور کو کٹھا کرنے پہ ہے اور پاور سے کیا کرنا ہے نیشنل ترس لینا ہے مطب یہ پانچ لائن تمہیں میرے سے یاد اٹھنی ہے کہ پولٹیکس کیا ہے پولٹیکس ایز دا سٹرگل فار پرسوٹ آف پار کس کے لیے فار دا اٹینمنٹ آف نیشنل انٹرسٹ اب یہ پوری لائن میں نے اس لیے لکھی ہے کہ اس کو دیکھو پولٹیکس سٹرگل فار نیشنل انٹرسٹ بتاؤ یہ میں نے پوری پورا برگراف کیوں لکھا اور میں نے اس کے نیچے نائنے کیوں لگائی ہے گیس کرو نہیں سٹرگل اے آئی آر ان دا لینگوی جاپ آئی آر اس کا بس تم نے تھوڑا سا خیال رکھنا آئی آر کے پیپر میں کہ جب آئی آر کے پیپر اٹمٹ کر رہے ہونا نا تو اس کو آئی آر کی لینگویج میں لکھنا ہے اس کو کی ورڈز میں لکھنا ہے مطلب اگلا بندہ جب آپ کو پیپر چیک کر رہا ہوں اس کو فیلنگ ہے کہ یہ نہ میرے ہی جینہ کوٹ ٹاپک کا بندہ ہے تو کیا ہے کہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ اس کو اسی لینگویج میں لکھنا یہ ساتھ ساتھ میں کلیر ہو رہا ہے نا کہ کوئی لینگویج کوئی اسمانوں سے نہیں آ جانی یہی لینگویج جو ہے یہ ہم نے پڑھنی ہے اور اس کو اپنی لینگویج میں بار بار لکھنا ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے کلیر ہوئی بات اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کلیر ہوا کہ پوزیٹیویسٹ آف آئی آر کیا ہیں دونوں اور کنٹرادکشن آف ریالیزم اور پوزیٹیویزم آف ریالیزم پہلے اس کو سمجھو آئی آر کی لینگویج میں جب بھی آپ نے ییس لکھنا ہے جب بھی ییس لکھنا ہے تو اس کو ہمیشہ کس میں لکھنا ہے اگر میں کہوں ہاں تو آئی آر کی لینگویج اس میں کیا لکھو گے پوزیٹیویزم ٹھیک ہے پتری مطلب اگر آپ کو کہ یہ ای اور بی ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہیں تو اس کو کیا کہیں گے پوزیٹیویزم اور اگر ای اور بی کے تعلقات نہیں ٹھیک ہوں گے تو اس کو کیا کہیں گے کنٹراڈکشن تو میں اگر تم سے یہ پوچھا ہے کہ پوزیٹیویزم آف ریالیزم دونوں کا نیو کا اور اور اس کا ٹرڈیشنل کا تو ان کا پوزیٹیویزم کیا ہے اور دماغ کو گماؤ نا پتہ بھی تو چلے نا کہ پڑھ رہے ہیں پوزیٹیویزم آف ریالیزم کیا ہے ان کے کامن ایریاز تو کامن ایریاز کیا کیا ہیں دونوں کا کامن ایریاز کیا ہے نیشنل ایٹرسٹ سیکیورٹی پار اور سروائیول آف دا فیٹیس ٹھیک ہے کنٹراڈکشن کیا ہے کنٹراڈکشن کیا ہے کنٹراڈکشن کیا ہے اب مجھے ایمانداری سورت ہو اس میں کیا مطلب اس میں کیا مشکل بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آیا ہر پتہ نہیں بلا مشکل ہے اور تیوریز ہیں ابھی تک کوئی کوئی سورت نہ تو مجھ سے پوچھ لو آنیسنگ جو ڈیفیکٹ لگی ہو کلیر ہے سب چلو اب ہم اس کو نہ تھوڑا سا نہ مزید آگے لے کے جاتے ہیں اب ہم اس کو میں تھوڑا سا نہ مزید تو میں نہ یہ آگے لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے پیپر کا پیٹ بھی بڑھنا ہے تو میں نے آپ کو ڈیٹا بھی دینا ہے تو اس کو ڈیٹا دیکھتے ہیں اچھا ہم نے کیا کہا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا ہانس جے مارگن تھاؤ نام سنے نہیں بھی سنو چلو ابھی سنو آج یہ مارگن تھاؤ ایک ایسا بندہ تھا جس نے ایک کنسپٹ سہر ایک جگہ پر آپ نے ٹرڈیشنل لکھا تھا وہ کیا تھا ریالیزم سے اوپر ٹرڈیشنل ٹرڈیشنل میں نے کہاں پہ لکھا تھا اچھا اچھا یہ جب کلاسیکل لکھنا تھا یہ کلاسیکل لکھنا تھا کلاسیکل ریالیزم مطلب جو پرانا ریالیزم تھا کلاسیکل جیڈیشنل کلاسیکل ذرا زیادہ چیٹا ہے سمجھا گی بچے ہانس میں گنتا ہو ایک جرمن فلسفر تھا اس کی ایک بک ہے پولٹیکس امانگ نیشن پولٹیکس امانگ نیشن اس نے کنسپٹ دیا ایک اس کنسپٹ کو کہتے ہیں اس کو کہہ لو کہ ٹرڈیشنل یا اس کو کہہ لو کلاسیکل یہ اصل میں کلاسیکل ریالیزم تھا اس نے پورا ایک سٹرکشر بتایا اس نے سٹرکشر یہ بتایا کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ سٹیٹ کو کس سر لے کے جاتی ہے ہم پوری ریالیگرام نہ لگاؤں ہیومن نیچر انسان کو کیا کہتی ہے آپ کو کیا چاہیے پار چاہیے آگے وہ کہتا تھا کہ اب یہ پار کیوں چاہیے اب یہ پار کیوں چاہیے وہ پار اس لیے چاہیے کہ اپنی سٹیٹ کے نیچرل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے اپنی ذات کو بچانا ہے تو اس کو آئیر کے لیگر میں کیسے دکھیں گے سیلف پریزرویشن کہ کوئی مجھ پہ اٹیک نہ کر دے سیلف پریزرویشن چاہیے اچھا آپ اگلی بات سوچو کہ یہ سیلف پریزرویشن کیوں چاہیے سیلف پریزرویشن وہ سیلف پریزرویشن اس لیے چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کیونکہ دوسرے ملک جو ہیں ان کے درمیان لیک آف مورل بیہیویر ہے جو دوسرے لیڈرز ہیں ان کے اندر لیک آف مورل بیہیویر ہے وہ نہیں خیال کریں گے کہ میں کیا سوچتا ہوں یا کیا نہیں سوچتا انہوں نے میرے اوپر کیا کر دینا اٹیک کر دینا اس کے لیے مجھے کیا چاہیے پار چاہیے پار کسی چاہیے سیلف پریزرویشن کیلی چاہیے سیلف پریزرویشن کیوں کرنی ہے تو یہ دوسرے لیڈرز ہیں ان کے لیک آف مورل بیہیویر اب سوال جی ہوتا ہے کہ یہ لیک آف مورل بیہیویر کیوں ہے کیونکہ ہسٹری آف وار یہ بتاتی ہے کہ ایک کنٹری کبھی بھی دوسرے کنٹری پہ ایک سٹیٹ کبھی بھی دوسرے سٹیٹ پہ جنا ہمیشہ اٹیک کرتی تھی کیونکہ ہیومن نیچر یہ کیسی ہے اب ہیومن نیچر ایسی کیوں رہی ہسٹری آف وار کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا اسٹیبلش نہیں کیا گیا اب میں مزیقی بات آتا ہوں تم اس کو اوپر سے نیچے بھی لے کے جا سکتے ہو تم اس کو نیچے سے اوپر بھی لے کے آ سکتے ہو دیکھو پار چاہیے کیوں چاہیے سیل پرزرویشن کیلئے سیل پریزرویشن کیوں کرنی ہے کیوں لیک اپ مورل بیہیویر کیوں ہے کیوں کیا ہسٹری آف وار رہی ہے ہسٹری آف وار کیوں گی رہی ہے کیوں کوئی انٹرنیشنل لائی فالو نہیں ہوا اب اسکول کرلو انٹرنیشنل لائی فیل ہوا اس کے بیسے ہسٹری آف وار ہوئی ہسٹری آف وار کے بیسے لیک آف مورل بیویر رہا لیک آف مورل بیویر کے بیویر سے سیل پریزرویشن کرنی ہے اور سیل پریزرویشن کے لیے کیا چاہیے فارس چاہیے تو اگر میں اس ساری ڈیبیٹ کو بھی سم کروں تو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولٹیکس کیا ہے پولٹیکس کیا ہے تم نے بتانا ہے مجھے پولٹیکس is the struggle کس کے لیے for the pursuit of power کس کے لیے for the attainment of national interest کوئی مشکل بات بیٹا اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے essential elements کی طرف کہ IR کے essential elements کیا ہیں تو یہ بھی بچوں والی باتیں ہیں IR کے تین essential elements ہیں میں آپ کو تین وہ بھی بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو ان کو بھی مزید جو نا وہ define کر کے دیتا ہوں تاکہ تمہیں لکھنے کے لیے بھی کافی سرے material بن جائے IR کا پہلا element ہے statism نہیں بچے اب تُوڑا elements کو دیکھو نا statism IR کا دوسرا element ہے survival IR کا تیسرا element ہے self help اس کو اگر یاد کرنا ہے تو اس کو یاد رکھو 3S سے statism survival and self help فریہ realism realism دیکھو کچھ چیزیں جو ہوتا ہے وہ خود ہی سمجھ آنی ہوتی ہیں تو وہ اگر موں سے نکلی جاتا ہے تو ایک common sense ہوتی ہے لیکن پرشان نہیں ہو تو common sense is not common common people ٹھیک ہے جنید اچھا statism کیا ہے statism یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ IR کے اندر جو realistic کہتے ہیں کہ جو state ہے وہ primary actor ہے نا state سے بڑی دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے کرتا دھرتا جو ہے وہ state ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہی ہے دوسری بات ہی ہے فرض کرو کہ میں تھا اور کائنات تھی اور سجاد تھا کائنات تھی اور سجاد تھا اور میری assistant تھی عائشہ میں چار بند کہا میں نے ان تینوں کو کہا کائنات کہا کائنات تم میری دس ہزار دو اس کو کہا تم میری دس ہزار دو اس کو کہا تم میری دس ہزار دو میں کہا ہم مل کے نای کروبار کرتے ہیں دس ہزار میں ڈالوں گا اور چالیس ہزار سے ہم اچھا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بزنس چلاتے ہیں یہ تینوں بڑے اچھے لوگ تھے انہوں مجھے دس ہزار دے دیا میں نے اسے چالیس ہزار لیا میں بھار گیا میں نے کوئی بزنس بزنس نہیں کیا بھول گیا کہ ان لوگ نے مجھے پیسے دیئے دعوت کریں گے بعد من سے پیسے مانگیں اگر پیسے نہ دیئے تو پھر ہم موٹری کیسے نکال لیں گے انہوں نے مجھے بلایا مجھے فون کیا کہ بھئی آپ کی دعوت ہے میں کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں میں دعوت پہ پہنچ گیا انہوں مجھے کمرے بینک کیا کونڈی لگائی اور میری دعوت کرنے شروع گی ایک نمی ٹھانگیں پکڑی ہیں دوسرے ٹھکے سے گیٹ پہ درام سے ایک بوم گیرا اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ میری دعوت پہ فوکس کریں گے یا باہر بوم پہ فوکس کریں گے یہ باہر بوم پہ فوکس کریں گے دس اس کالڈ ڈائی ورجنری تیوری دس اس کالڈ ڈائی ورجنری تیوری کہ جب سٹیٹ لیڈر جو کو اٹھا کے آپ کو کسی اور ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا دیں it اس کالڈ ڈائی ورجنی تیوری مو دی جو ہے مو دی اپنی کرپشن کی وردہ سے یہ کچھ اور مسائل لیکن مدی کبھی بھی یہ آ کے نہیں بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرپشن چارجز ہیں یہ یہ مسائل ہیں اس کے میں نے ریفیل ڈیل کری دیا مجھ کو ظاہر نہیں کہے مجھ یہ کہے گا اپنے درمیان اور سٹیٹ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان فرق نہ کریں اس یونیٹری ایکٹر پر فارم کرے سٹیٹ اس یونیٹری ایکٹر پر فارم کرے اس ایک 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 سٹیٹ ایڈیزم تو سٹیٹ ایک تو پایا کہ سٹیٹ ایک 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 دوسرا یہ ہے کہ سٹیٹ نہیں بھی فیضہ آپ ایسے نہ کریں اس سے زیادہ تو میں سیمپل نہیں کر دو ٹانگ بچوں سے سٹیٹ یونیٹری ایکٹر ہوتی ہے سٹیٹ یونیٹری ایکٹر کے یہ مطلب ہے کہ سٹیٹ کے لیڈرز اس سٹیٹ کے اندر بسنے والے لوگ اور اس سٹیٹ کے اندر کوئی فرق نہ ہو مزیفہ یہ سمجھانے کے لیے دیوری بتائی تھی یہ آگے بھی آنی تھی تو میں نے کہا یہ میں بھی بتا دوں اور تیسرا یہاں پہ سٹیٹیزم کے اندر آتا ہے کہ سٹیٹ ایز ریشنل ایکٹر اور سٹیٹ ریشنل ایکٹر ہمیشہ تب بنے گا جب سٹیٹ کس کیلئے کام کرے گا سٹیٹ ریشنل ایکٹر کب بنے گا جب سٹیٹ پاور کو اکیمولیشن کرنے کی بات کرے گا جب سٹیٹ نیشنل انٹریسٹ کو اکیمولیٹ کرنے کی بات کرے گا اچھا اب مجھے دوسرے پہ سروائیول پہ اب سروائیول کیوں کرنا پہلا نمبر ون انارکی ہے ٹھیک ہے اب انارکی ہے تو انارکی کی وجہ سے کوئی دنیا کے اندر انٹرنیشنل سوران تو ہے نہیں کوئی اوپر سے تو بیٹھا ہوا نہیں ہوا کہ ان ساری سٹیٹ کو بیٹھ کے پرٹک کر تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر سٹیٹ کیا کریں گی دنیا کے اندر وہی فارمولا چلے گا اور جب سروائیول آف دا فی ٹیسٹ کا فارمولا چلے گیا تو اپنے آپ کو فی ٹیسٹ رکھنے کے لیے سٹیٹ سیلف ہیلپ کرے گی اور سیلف ہیلپ کے لیے سیلف ہیلپ کیوں ہے سیلف ہیلپ اس لیے کیونکہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر لیک آف ٹرسٹ ہے اس لیک آف ٹرسٹ کے ویڈے سے دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا اچھا جب دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرسکتا تو پھر کیا کرنا پڑے پھر اپنے کام کرنے پڑے پھر سیلف ریلائنس کرنا پڑے گا اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور جب اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پھر میکسیمم کوشش ہوگی کہ میکسیمائزیشن آف پار ہو اگر میں اس سب کو بھی سم کروں اگر میں ان ایلیمیٹس کو بھی سم کروں تو اگین آپ کو کیا نظر آ رہے کہ پولٹیکس جتنی بھی ہوگی وہ کیا ہوگی پرسوٹ آف پار کس کے لیے نیشنل انٹریسٹ کے لیے ٹھیک اچھا اپنا ریالیزم کی دو ٹائپس ہوتی ہیں there are two ٹائپ اپ ریالیزم the one is offensive ریالیزم یہ آپ کو نام سے نظر آ رہا ہوگا اور one is defensive ریالیزم offensive ریالیزم میں یہ ہوگا کہ جو پار ہوگی وہ کس لیے چاہیے ہوگی وہ حیجمنی کے لیے چاہیے ہوگی کہ جتنی زیادہ پارے پاس پار ہوگی اتنا زیادہ میرا کنٹرول ہوگا پار چاہیے حیجمنی کے لیے اور اس اپروچ کو کہتے ہیں اس اپروچ کو maximalist اپروچ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ expand کروں مثلا کس کنٹرول کا نیچے نام لکھوں USA ٹھیک اب defensive ریالیزم کیا ہو جائے کہ پار چاہیے پار چاہیے لیکن یہاں پہ چاہیے حجمنی کے لیے یہاں پہ پار کس لیے چاہیے ویری گوڈ شاباز نیدہ پار فار سروائیول سروائیول کے لیے پار چاہیے سیکیورٹی کے لیے پار چاہیے اور اس اپروچ کو کیا کہیں گے یہ maximalist تھی اور یہ کیا ہو جائے گی ہاں minimalist approach شاباز ویری گوڈ اور اس کے نیچے کون سا کنٹری لکھو پاکستان اچھا اب تھوڑا سا اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں ایک important بات اس کے بعد آپ کے سارے کے سارے جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے ایک بندہ تھا یا ملکہ میں ابھی بھی ہے کینیت والز کینیت والز نے ایک بک لکھی اس کی بک کے کہتے ہیں theory of international politics اور یہ تھا new realist اس نے بتا کیا کہ اس نے کہ کہ دنیا کے اندر دنیا کے اندر power hierarchy ہے دنیا کے اندر کیا ہے power hierarchy ہے power hierarchy کا کیا مطبع ہو جائے گا کہ کوئی زیادہ powerful ہے اور کوئی کم powerful ہے کوئی زیادہ powerful ہے اور کوئی کم powerful ہے اچھا اب اس بات کو سمجھو جو زیادہ powerful ہے وہ کیا کرے گا اپنی power کو کس کے لیے use کرے گا offensive realism کے لیے اور جو کم powerful ہے وہ بھی اپنی power کو بڑھائے گا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنی power کو بڑھا رہے اور یہ بھی اپنی power کو بڑھا رہے اب یہ اپنی power کو کس لیے بڑھا رہے یہ اپنی power کو بڑھا رہے defensive realism کے لیے یہ دونوں ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں پاور hierarchy ہے اب اس power hierarchy جب دونوں اپنی power بڑھائیں گے تو دنیا کے اندر جو structure develop ہوگا وہ structure کیسا ہوگا بچو nr cake وہ structure کیسا ہوگا nr cake اب یہ nr cake structure ہونے کی بیسک وجہ کی ہے کہ ہر state کی کی ہیں different capabilities ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ different capabilities کیوں ہیں کیونکہ دنیا کے اندر unequal distribution of power ہے اور unequal distribution of power کبھی کبھی کس کو جنم دیتی ہے polarity کو بھی جنم دیتی ہے اس polarity میں کبھی دنیا کیا ہو جاتی ہے unipolar کہ صرف ایک ہی پول ہوتا ہے جیسے کہ آج کون سا period چل رہا ہے almost چل unipolar رہا ہے ابی bipolar کی باتیں چل رہی ہیں ابھی bipolar کی باتیں چل رہی ہیں ابھی bipolar ہوا نہیں ہے ابھی bipolar کی باتیں چل رہی ہیں یا کبھی system ہوتا bipolar اب bipolar کب تھا آج ہی بتایا میں آج ہی بتایا ایک اور ایک اتنا multipolar جب تھا ورلڈ وار وان میں ٹھیک ہے اچھا ان ملٹی پولر میں بائی پولر میں یونی پولر میں ہر کوئی اپنی پار کو بڑھانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اس پولیٹی میں بھی ہر کوئی اپنی پار کو بڑھانا چاہ رہا ہے کیوں کیوں فر نیشنل انٹریسٹ فر نیشنل انٹریسٹ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں یہ کہا کہ دنیا کے اندر پار ہرارکی ہے اس پار ہرارکی کی وجہ سے انارکی ایک سٹرکچر ہے اس انارکی ایک سٹرکچر کی وجہ سے دنیا کے اندر ڈیفرنٹ جو انارکی پیپیبلیٹی ہیں وہ ڈیفرنٹ گیپیبلیٹی کیوں ہے کیونکہ انیکل ڈیسٹریبیشن آف پار ہے اس انیکل ڈیسٹریبیشن سے پولیٹی ڈیویلپ ہوتی ہے پولیٹی کی مندلہ میں تین ٹھائی ستہ دی یونی پولیٹی بائی پولیٹی ملٹی پولیٹی اور اس کی وجہ سے ہر سٹیٹ اپنا نیشنل انٹریسٹ کو اکیمولیٹ کرنا چاہتی ہے تم اس کو پولٹ بھی کر سکتے ہو سٹیٹ کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں سٹیٹیزم کی اور کہتے ہو کہ سٹیٹ جو ہے وہ ایک یونیٹری ایکٹر ہے سٹیٹ جو ہے وہ ایک پرائمری ایکٹر ہے اور سٹیٹ جو ہے وہ ایک ریشنل ایکٹر ہے جب سٹیٹ ہی ہے تو سٹیٹ ریشنل ڈسیئن کیا لے گا سٹیٹ کا ریشنل ڈسیئن کیا ہوگا کہ میں نے اپنے کیا پروٹیکٹ کرنے میں نے اپنے نیشنل انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنے ہے اور جب وہ نیشنل انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوپر دیکھے گا تو اوپر سے اس کو کیا نظر ہے گا کہ یہا دنیا تو پولیٹی کے اندر ہے اب پولیٹی کیوں ہے کیونکہ آن نیکل ڈسیبیشن ہے آن نیکل ڈسیبیشن کیوں ہے کیونکہ ڈیفرنٹ کیابیلٹیز ہیں انارکی موڈل ہے اور انارکی موڈل کیونکہ پاور ہرارکی ہے اور اب جو سٹیٹ اب جو سٹیٹ کوشش کرے گا اپنی پار کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اس پار کو بڑھانے کے اندر جو کوشش ہے کیا وہ ہیومن نیچر کی وجہ سے ہے یا وہ انٹرنیشنل سٹرکچر کی وجہ سے ہے انٹرنیشنل سٹرکچر کی وجہ سے ہے تو اس ہی کو کہتے ہیں نیو ریالیزم یا اس ہی کو کہہ دیتے ہیں سٹرکچرل ریالیزم اور پانچ لائن ابھی بھی وہی ہے پانچ لائن ابھی وہی ہے کیا ہے ہماری پانچ لائن بچوں کہ ساری کی ساری پولٹیکس کیوں ہے سٹرگل آف پار ہے کس کے لیے سوٹ آف پار ہے کس کے لیے فر اٹینمنٹ آف نیشنل انٹرسٹ اب ریالیزم کی ٹائپس ریالیزم کی ڈیمینشنز ریالیزم کا پوزیٹیوزم ریالیزم کا سٹرکچرل ریالیزم کا ڈیفرنٹ سنیریور ریالیزم کی ساری ڈیبیٹس ریالیزم کی ڈیفرنٹ جنہ سائنٹیسٹ سب کچھ سمجھ آیا کی نہیں آیا چلو اب ہم اس کے پر تھوڑی سی کرتے ہیں اس کا کرتیس ساتھ ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کرتیس میں آپ کو چار لفظ لکھوانے ہے اور انہی فور ورڈز میں ہم نے اس کا کرتیس جنہ اور آپ کو سارا کرتیس میں سمجھ آیا جائے گا ریالیزم ہمیں کون سا موڈل بتاتا ہے پہلے موڈل موڈل بتاتا ہمیں پاور پولیٹک موڈل اس کے اوپر ایک ہی کرتیس ہمیں اور وہ ہی کرتیس بڑا ہیوی ہے کہ جب یہ والا فارمولا فالو ہوتا ہے جب یہ والا پاور پولیٹکس موڈل فالو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاور کو اٹین کرنے کے لیے ایک وشیس سرکل سٹارٹ ہوتا ہے لیے تو کیا ہوگا کہ اگر یہ کنٹری اے ہے یہ کنٹری اے ہے اگر اس کی پاہ اتنی تھی تو یہ بھی کیا کرے گا میرا سمجھ ہی بات مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اس انارکی سٹرکچر نے کس کو جنم دیا اس انارکی سٹرکچر نے کس کو جنم دیا سیکیورٹی ڈالیمہ کو آم ری سارا کو چیز کسی 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 سیکیورٹی ڈالیمہ سے بچنے کے لیے چار ہیں تو یہ کتنے بنانے کی کوشش کرے گا جائیں گے اس کی اپروچ کیا ہو جائے گی دنیا کی پاور میکسی مائزیشن اینڈ گول کیا ہوگا کہ ہم دونوں کی ساتھ میں آ جائیں ساتھ میں آ جائیں ٹھیک ہے بیلنس ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیلنس تو کریئٹ ہو گیا لیکن ابھی بھی ایک چیز باقی ہے وہ کیا ابھی بھی ایک چیز باقی ہے وہ دنیا کا انارکی سٹرکچر ہے وہ دنیا کا انارکی سٹرکچر ہے لیک آف ٹریسٹ ہے وہ کچھ اور نہ بنا لے وہ کچھ اور نہ بنا لے تو یہ جو بیلنس آپ آ رہے ہیں یہ اس کو دوبارہ کی لے کے چلے جائے گا انارکی سٹرکچر دے گا سیکیورٹی ڈیالیم کو سیکیورٹی ڈیالیم کو سے کیا گئے گا پاور مکسیمایزیشن کی طرف جائے گا پاور مکسیمایزیشن سے کیا ہوگا پھر بیلنس پاور کرنے گا پھر نگر کرنے کی مطلب کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے یہ ایک ان فائنائٹ سٹرگل ہے اور یہ ایک وشیس سرکل ہے ایک وشیس لوپ ہے جس کے اندر کبھی بھی کنٹریز آپس میں کوپریشن نہیں کرتے اور اس کوپریشن نہ کرنے کی وجہ سے جو ورلڈ کا اوور آل سٹرکچر ہے وہ اس طرح بلڈ اپ ہوتا ہے جو بھی ریسورس ہیں جتنے بھی ریسورس ہیں ان ریسورس کی جو جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے وہ جو ریونیو ہے وہ سارا سیکیورٹی کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے اور جب سیکیورٹی کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے تو جو ایچ دی آئے ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس وہ بہت نیچے جلا جاتا ہے اور وہ ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کے نیچے جانے کی وجہ سے جو ہیومنٹی ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتی ہے اس لیے جو انٹرنیشن فلوسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بجائے پاور پولٹک موڈل آف آئی آر کو فالو کرنے کی بجائے اگر ہم فالو کریں کوپریشن پولٹک موڈل ٹھیک ہے اور ہم پولٹک اس لیے کریں پولٹک اس لیے کریں تاکہ ملک آپس میں زیادہ زیادہ ٹریڈ کریں ملک آپس میں زیادہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں ملک آپس میں زیادہ سے زیادہ ان کے گلوبل لیول پر انٹریکشن ہو تاکہ وہ جو وہ جو ریوینیو ہے وہ بجائے سیکیورٹی پہ لگنے کے وہ ریوینیو لگے کس کے اوپر ہیومن ڈیویلپمنٹ کے اوپر اور اس ہیومن ڈیویلپمنٹ سے ہیومن ہیومینٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی اور دنیا میں خوش آلی آئے گی اس موڈل کو کہتے ہیں کوپریشن پولٹیکس موڈل ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو مہین تھی رہی ہے وہ ہے آڈیلزم یا جس کو ہم کہتے ہیں لیبرالزم اب سین یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو لیبرالزم کو آج سٹارٹ کر لیں یا اس کو کل پہ ڈال دیں کل پہ ڈال دیں مجورٹی ووٹ کیا کہتا ہے اچھا آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سا موڈل زیادہ فالو کیا جاتا ہے پاور پولیٹیکس موڈل یا کوپریشن پولیٹیکس موڈل اپنے کے بھی کٹل کٹل ہو نہیں ہے نام سنے سپین میں آپ نے سکوٹلینڈ کے اندر ایک ریفرنس ہوا تھا ریفرنڈم ہوا تھا سکوٹلینڈ یو کس سے الگ ہو جاتا تھا آپ نے کبھی سنے اس کا نام تو یہ دو نام لکھ لیں کٹلونیا این سکوٹلینڈ کٹلونیا این سکوٹلینڈ کل جب ہم نے نیشن سٹیٹ سسٹم کا بڑا تھا تو اس نیشن سٹیٹ سسٹم کو میں نے تمہیں کچھ چیلنجز بتائے تھے کون جو سب سے زیادہ پرابلم فیس ہوا وہ یہ ہوا گلوبلا آزیشن کی وجہ سے یورپ کے اندر بہت زیادہ امیگرنٹس افریقہ سے ایشیا سے اور مختلف کنٹری سے گئے تو وہاں پہ جو یورپین تھے وہ یہ فیل کرتے تھے کہ اس گلوبلا آزیشن کے وجہ سے جو ہماری جوبز تھی جو ہمیں ملنی تھی وہ جو ہمیں نہیں مل رہی دوسرا یہ تھا کہ کچھ کنٹری ایسے تھے اس کے اندر کچھ سیکشن ایسے تھے جو الگ ہونا چاہتے تھے اس کو کہتے ہیں سپارڈ ڈیزم اور اس طرح ملٹیپل ڈیزن سکویس جو نیشن سی سی دیکھنا ہے اور آپ نے سکوٹ لینڈ کا دیکھنا ہے جب آپ یہ دونوں دیکھ لیں گے یہ سامنے آئے گا یہ ہے the nation state system is in flux with an independence referendum in Scotland and another projected in for Catalonia in September 2017 critically evaluate reasons as to why the modern nation state in Europe faces internal challenges to its sovereignty and territorial integrity تو اس کو تم نے nation state system سے سٹارٹ کرنا اس question کو ٹھیک ہے تو نیشن state system کو بتانا ہے اور پھر یورپ میں جیس نے اسٹیبلش ہوا وہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیترونی کی طرف اور اس کے طرف لے سمجھائیے تو آج ہم نے کیا پڑھ آج ہم نے پڑھ پہلا North South Debate North South Debate تو North South Debate کے اندر ایک concept ہم نے اور پڑھا Capitalism اور Communism دوسرا ہم نے کیا پڑھا دوسرا ہم نے پڑھا International Society اور تیس سے ہم نے پڑھا Realism ٹھیک باقی یار I'm very sorry I'm very sorry جو لوگ ہمارے ساتھ شیعان علی ہیں تو یار میرے خیال میں پڑھائی جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے تو آپ کو چھوٹیاں نہیں ہوں گی مہارن میں ماری گل گلاس ہوگی Thursday کو آج کیا ونس ڈی تو Thursday کو ہو ہاں یہ میں سوچا نہیں ہے آج کتنی مہارم ہے آج کون سی مہارم ہے آج چھے آٹھ مہارم ملی کلاس تو لو نا مد آج بد ہے تو Friday والی کلاس لون آج تو Friday والے دیکھیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے آج 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 ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ایک کلاس کر لوگی اور پھر ایک کلاس فرائیڈے کو جائے گی پھر درمیان ہم دو چھوٹیاں کر لیں گے اب آپ کی کلاس کر لوگی ایک پر سو ہوں گی کسی کو یہ اتراز ہو نہیں ہے کسی کو بہت کوئی جنین مسئلہ ہو بہت کوئی سیریرز مسئلہ ہو جس کے اوپر سو چھوٹیا سکے ایف اینیون ایس ویری سیریرز اسیو زیفہ آپ کی کونج کلاس کلاس ہوگی اوہ اچھا سلو ٹھیک ہے بیرم اپنا اچھکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آن فرائیڈے پھر انشاءاللہ آن فرائیڈے آن فرائیڈے ٹھیک ہے بچے آپ بس آپ بھی اس کو کتنا سمارائز کرنا ہے موسیقی